بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام صلوات اپنی اپنی دعا ودی قبولت واسطے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات ولجا مکی المدنی کی لافی شانی ومار سلاؤں قیلا رحمت اللہ صلوات 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 مرف و من کوئی شان فلائے والکلم محمدن المصطفی باواز بلاند سلوان شام دے بہروں سارف ذاتے تے گئی بدلی موت دی چھائے میری پگدہ وارس جل دے وان جمتے اونداد لگھبرائے امام رو رو کے پیاد نہیں بھول دے وقت شریفان کو تے ساڑے پالن والے مائے پچھے غسل کفن میرا آن کریں پہلے فضا کو دفنائے اما بعد فقط کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حسین منی وانا منال حسین صلوان حالک مالک تمام احباب دا فرشیزا تٹو رہا پاک سین آپ نے دربار چک بول اور منظور فرمائے تری سفر زندگی چبیر پاکی تین پہلا سفر مدینہ تو کوفہ دوسرا سفر مدینہ تو کربلا تیسرا سفر مدینہ تو شام ایک ستریچہ کالیو پہلا سفر مدینہ تو کوفہ کی تس حسرہ داس پہو دیشائی وکھاں لیکن یتیموں کے واللہ دوسرا سفر مدینہ تو کربلا سب بھی رامان دن آلائی مرا کے واللہ میں ذکر دیکھا سمیں تیسرا سفر مدینہ تو شام دوسرا سفر مدینہ تو شام گئن ولے نہیں اتھائیں رول کے مار گئن شام دے باروں میری سین دی میزارے پیو تو پتر پھو پیو پھالی دی کبرتے بیٹھیں جنابے سجاد باکرہ لے پاسے بیکنے میرا پتر اٹھ چلیے وطن بابا کلیا جانا ہے فرمائے نہیں میرا پتر دادی فیضہ بینال جانا ہے دادی یہ میرا پتر آؤ دادی وطن چلیے جنابے فیضہ دن کیڑا وطن دادی مدینہ جنابے فیضہ روکے دن میرا تے ایہو وطن ایتھے رول مویدی کبرے پتر وطن تو اٹھیں تو سی جاؤ باکرہ لے جا نہ دادی میں کلیا نہیں جانا میں تو سا نال لے کے جانا ہے میرا پتر میں زندگی منگی آئی اسی دنواز تھے جڑا جا گیا میرا پتر تو لگا جا باکرہ لے کے میرا وطن مدینہ نہیں میرا وطن شام دادی دنیا کی آگ سے سجاد دادی رول کے مار گئی رنن فیضہ تے روکے دن میں کسی دسنے میں سجاد دادیاں دادی کسی پوچھے تھے کہ ایک سو روکی آگ دن کہ میں اگر میرا کو کسی پوچھا بھی تو میں ایک سا جس سکولو لنگ دے پہو نا ای عرب دے وستہ دیئے شہنشاہ دیئے کسی شہر دی ضرورت ہے تو اتنا کل مانگی نو ای بہوت کریم این کریمہ دید مانی دیئے ای اتا کر دن پین تری سال مجاوری جنبی فیضہ دی آلیہ دی کبرتے کم کے کرنہا صبح آلیہ دی کبرتے شام آویہ دے حسین دی دہی دی کبرتے ایک دفعہ میری سین اس راستے تھا کہ بے گئن جی تو کافلے گزر دیاں ہاراں ونہ اللہ کافلے نے پانی پلاؤنہ ایک دفعہ کافلے ہیں میری سین پانی پلاؤنہ کافلے دے سالار دے نگاہ جنبی فیضہ تے پہی دیب چھو ہاتھ پائز دیرم دینار باہر کڈیز لو اممہ فیضہ اممہ تو اڈے واسطن فیضہ روکیا دن میں انہیں پیسے ہوا سے تو پانی نہیں پلایا نہیں اممہ میں آپ دے رہا فرمایا اگر کوئی شاید دینا چاہتا ہے منت لا مانگ دعا میرا پترے جیدہ ناس سجا دیو دی اکھان دی رات روک منجے میں پیسے نہیں چاہی دے میری صرف میرے واسطے دعا مانگ ایک دفعہ جنبی فیضہ آلیہ دی کبر تیان آلیہ دی کبر دی کول بہکیا دن زینب ماں تھک پئی تھکن دنا می آواز قدرت جبریل جیر بے جلیل سترہ چھوڑ شام دے باروں سیدہ دی موسنا فیضہ تھا گی ادب دینا روح پر آواز کر کے لیا آخر جملہ بالکل ویند کریبا باہ جانب امبت تشریف فرمائن ملک الموت آئی شام دے باروں فیضہ میرا سلام سرچہ کے دن کونے میں ملک الموت کیوں ہیں فرمائن تیرا آخری ویل آگیا ہے اوسترین فیضہ رو کے دن تو تو آگے جنگل چاہ میں غریب دوارز فیضہ ہی تو کوئی بلال ہے حق بندہ سبش آلے پاسے مو کر دی چار پترہ اس پتران بلان دی میں ذکر دیکھا سمہ مدینہ آلے پاسے مو کر گیا دی ناؤ میرا بازار دے دربارہ نسنگتی سجاد آدہ دی دی مکنہ لگئی ادھے میں نے امام دی کیڑی آلت میں نے امام کو ظاہر ملیے جگردے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پیان دن امام فرمین نے بیٹا میں کو سہار آدھے باکر باب انسار آدھے تیبا کر دے موڑے تیاترہ کے شامل پاسے مو کر کے دن جی کر آم میری موسانہ دادی باکر احران ہو کے دن بابا ظاہر ملیے آخری ویلے کیڑی دادی یاد آگے نہیں امام رو کے بیادن شام دے بہروں سار فی ذاتیں گئی بدلے موت دی چھائے میری پاگدہ وارس جلدے وانجمتے اوندہ دے لگ گھبرائے رو رو کے پیادن نہیں بھول دے وقت شریفہ کو تے ساڑے پالن والے مائے پیچھے وہ سلک فن میرا آن کریں پہلے فی ذاتوں دفنائے جا میرا پتر جتنا جلدی ہو سکتا ہے دادی فی ذات دفنائے میں تیرے نانوادہ پی کردہ جب تک تو ناسے میں ملک الموت تو نے اجازت نہ دے ساں طاقت امام اتنال باکر مدینے ہو شام آئے شام دے بارو پھپی دی کبر آئی دادی فی ذات وال کھلے آن باکر قریب جا کے نا دی میرا سلام سار چاہ کے دیں بسم اللہ باکر یا سجاد دادی میں باکر آن فرمایے نیڑے میں داڑی چمہ فی ذات چم چم کیا دی سوانز اکبر دن تی شالہ ہاں داڑی نصیب ہوئی آپ آئے بابا کیوں نہیں ہے دادی میرے بابے دی مجبوری ہے ایک سو ترہ چاکا لیو میں ذکر دی کسے مجبوری دانام آیا فی ذات والیہ دی کبر آئی پاس ہے رو کیا دن آج پاک لگ گیا میں کنیزہ میرے تو وٹی کیڑی مجبوری میرا آخری ویل ہے میرا سجاد میں لڑنی آیا اس ویلے باکر امام رنے درو کیا دن دادی گلے نہ دے میرے بابے نوز ظاہر مل گئی ہے زہر دانام آیا میرے سینہ دین سجا قدم ودا باکر امام سجا قدم اگے کی تے باکر دے قدمہ تے اتھراک دے مدینے دا شہر آئی تیرے نانے محمد تو زندگی منگی ہے آج دا توں محمد ایک دن زندگی دا ودا دادی کے کرسو فرمایا میرا دل ہے میرا بازاراتے دربارہ دا سنگتی سجادے او دے کول ویسا سار جھولی پیچ پہ پیسان مطمتھے تھے بہت سادے کی اکسا سجادہ کی کھول دادی ملانا یہی دادی کوئی حکم کرو دادی کوئی وسیعت کرو کائنات میں کلی اماما رنن فضا تے روکے دن کوئی حکم نہیں کو منت کرنی ہے آکھونا دادی کے آخنا چاندے تسان دفنا کے میں بابین دفنا رنن فضا تے روکے پیادن پنجوالا لولایت دا تے جڈا پیوکوں اس سال دیوامے ہین جیت جیت گھاس زنجیران دے اتے ہولے پانی پاوے رو روکے پیادنے بوں کانڈ زخمیے تیرے بابے دی اتھنا لے ارام دلامے او چودہ سو میل روتی آنکھوں سے دعا مانگیں کہ مولا بانی مجلس کا خرچ خرجات نظر نیاز اپنی برگاہ میں قبول فرمائے آپ مومنین کے آنسو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے خصوصی طور پر خطیبہ ملک جوید اکبر ساکی صاحب جو آئیت تشریف نہیں لاسکے کافی عرصے سے وہ علیل ہیں اور ان کے گردے جو ہیں ان کا پرابلم ہے انہوں نے خصوصی طور پر ممبر پر دعا کے لیے کہا ہے دعا ایک دفعہ سب مومنین ملکے کریں کہ مولا بیمارے کربلا کے سد کے جوید اکبر ساکی صاحب کو صحت کاملہ تا فرمائے اور بھی جتنے مومن مومنات بیمار ہیں مولا صاحب کو صحت کاملہ تا فرمائے ایک ربائی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں جناب تجمل عباس بجار کو کہ لے کے دامن میں اصاف حمیدہ نکلا اور بن کے آیاتِ الہی کا جریدہ نکلا دنیا والوں نے جسے سمجھا قرآن شوقت وہ تو محمد کے گھرانے کا قصیدہ نکلا دنیا والوں نے جسے سمجھا قرآن شوقت وہ تو محمد کے گھرانے کا قصیدہ نکلا زاکر اہل بیت جناب تجمل عباس بجار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد اللہم اللہم كل ولی الحجت بن الحسن صلوات وعلى وعلى آغای شیفی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت حلیل ونہار ولجم وحفظم وقاعدم ونصیرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزا کتو عن وطمت او فی ہا طویلہ یا کاشف الكربین وجہ الحسین اکشف کربی وکر والمؤمنین امی حق یا خیق الحسین یا والفز للعباس یا حجاب ام المسع ادرکنی 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 فی سبیل اللہ روی صلی اللہ محمد وعینا محمد وعینا وعینا محمد موظیم ولند صلی اللہ اللہ امم میرے ایمان یقین لا علاج مرزندی علاج کے احد نام مجلس حسین جتنے ممنین ومینات بمار نے تمام دی سیدیا بی بست خلوص نال صلی اللہ اللہ صلی اللہ سوکہ دورج ہر شریف دی وحد بنگا یوسف زہرا حجد خدا امام دجل زہور غست اچی صلی اللہ اللہ صلی اللہ عزباللہ من شیطان الرجیم بسم بسم اللہ رحمان الرحیم صلی اللہ ماشا اللہ 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 وقوة اللہ 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 عظیم الحمدللہ اللہ اللہ نفر قلبنا بمساوِب اللہ حسین صلی اللہ والا سیدتن جلیلتن مقدمہ آیا اکبر دی جاگیر دوچ تیتھی کے سجاد رہائے سیدہ دے اٹھی دیکھ میں جیندی سبحان اللہ جنہاں کر لیے کر لیے جنہاں نہیں کیتے ادھا واسدیک جملہ ہو رہا دا سوکھا نہیں آیا اوکھا ہے شام دے بازار اندر اولے ہویا بیمار مہاری آیا بھیرا دی جاگیر چھ بھیرا روندے بھی پہنتے رو رو کے پیاندنے تیڈی ما اجڑی کون کھا گئیے تے بازار دی نجاز فضائے بیمارہ اٹھنا سکدا منت لا ہونے آپ لا گھینہ ماں کوئی بھی بھو کمزورا صد کیوں ایک جملہ ہور ود ہے نا مصہ ابنال تلہ کے جڑے مکانی آئے بیٹھے ہو دس نہ چاہنا جو کتنا خرچہ ہو ہے ایک سووی مستورا چوں مدیاں گلیاں بردبیا کو یہ کبرسان مصہ ابنال تلہ کے لئے 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 منظر فرمائے جو گئی میلستے جتنے قدم چل کے تشریف لائے ہر قدم تو میرے مالک توڑے اور میرے قبیر اور صغیرہ کو نہ معاف فرمائے اس دروازے تھے حیثیت دا کوئی مل نہیں اگر کوئی مل ہے تو صرف اور صرف نیت دا شیعہ بیٹھے ہو یا اہل سنت بیٹھے ہو اس دروازے تو بڑا دروازہ کوئی نہیں اس گھر تو بڑا گھر کوئی نہیں اینہ تو بڑا لاجبال کوئی نہیں اینہ تو بڑا کریم کوئی نہیں اینہ آنال تلہ سدا سنیے اینیو اکھے کے ساڑا دشمن ہے وہ بھائیں دشمن کیوں نہیں ہویا حال محمد دروازے تو دشمن بھی خالی نہیں گئے تو اسے ذمہ نچے ایک جملہ پیغام بھی ہے فضیلت بھی ہے اور میرے دل چاہتا ہے کہ جلے لوگ آئے دن جو اہل تشیعہ صحابہ اکرام دی تعریف نہیں کر دے انہوں نے بھی مسئلہ حل ہو جاوے کہ میں اہدہ سکیوں نہ کر دے اصلا تو صحابہ اکرام دی قدمہ دی خواک اپنے اکھاں دے سرمہ بنے دے بسم اللہ آرہ یہ بات اتھے بھی بسم اللہ اصلا انہوں نے اکھاں دے سرمہ قدمہ دی خواک اکھاں دا سرمہ بنے دے مگر ساڑے کو لیک میارے ایک پیمانہ ہے اس پیمانے تو جڑا پورا ہو جاوے کون اس دہ ترام کر دے ہاں جہنے تے رسول بھی راضی ہو رسول دی دی بطول بھی راضی ہو حیدری تو سلمانے محمدی وطن تو ٹرین سلام دا جواب کوئی نہیں دیندہ بہت سیدھا کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے جڑے بندے دے قریب جاؤں مینہ چار قدم پر وہ کھڑ ویندہ ہے آمیتن دا سوان مایار کیا ہے نیدہ جدا مدینہ آئیت اہلیز سیدہ تے سر رکھے بھائی جانے اس سجدہ کیتے آجہ فارسی قد سجدہ نہیں کیتا نبی اندر سلطان ہاں دن اللہ کے دن تو غیر نہیں میں محمد اہل بیت ویچوں میں نیت صرف اور صرف نیت چاہیے دی تو اس سے صحابی دا میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ فضیل ادا تو جو ہے جناب تھکے پہ ہوتا سو ہوں ہی تھکے پہ مسائب چھپڑ دیں بسم اللہ اگر طبیعت نہیں بسم اللہ بہت مربان ہے بہت مربان ہے ایران اور شراز دی درمیانی ریاست داقل و توارث جناب دا والد نے جناب دا نام رکھے روزبہ روزبہ اور آگ دی پوجہ کر دن جناب دا والد آپ بھی کر دیں لوگوں کو لوگ بھی کر بان دیں لوگوں دے بچیں کو لوگ بھی کر بان دیں ایک دن چند مندے کٹھے ہو گیا 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 اگر روزبہ دا بابا یہ تیرا اپنا روزبہ آگ دی کیوں نہیں پوجہ کر دا کل ساڑے پتران آگ دی پوجہ تان کرنی ہے تیرا روزبہ آگ دے سامنے سیدہ کرے سی اس وعدہ کر لے اسے کہ ٹھیک ہے کل میرا روزبہ بھی کرے گا شام دا وقت ہویا جناب روزبہ گھار رہے جدو تک حضورنا الملقات نہیں ہونے میں روزبہ آگ سا شام دا ٹھیک ہے گھر تشریف لے آئے باپ دے کل آکے بیٹھ گئے اور کھانا شانا کھا کے باپ دے کل بانا چاہیے دے تاکہ اگلے دن دی لائن سیدھی ہو جاؤے بیٹا آج رہایا میرے دروازے تے آئی انہا میرے کل وعدہ لے آئے کس قسم دے وعدہ بیٹا انہاں کیا جو کل تو سا آگ دی پوجہ کرنے ہیں جو ملہ سمجھے جا کے آگ دی پوجہ کرنے ہیں سلمان وے کیا دنے بابا جان آگ ہے کیا بیٹا آگ ساٹھا خدا ہے اس لی پیود سامن وے کہ مسکر آگ دن ابا جی نراز نہ ہونا اس خدا دی بلہ عبادت کیا کرنے جس دے قریب جاؤ جلا دے بے کیا بات بہت مرواہ بسم اللہ توڑے رفان نو سلام توڑے عزت نو سلام اسے کہتے تو کس دی پوجہ کرنی ادھے میں اس دی پوجہ کرنی جی رب تو ادھا بھی خدا ہے جی رب میرا بھی خدا ہے اسے کہ میرے علوے ایک سارچ آکے میں کھونا توسا میرے زشان باپ ہو توسا بادشاہ وقت ہو فرمایا تو ہک کو ہک میرا پتریں اگر میری گل نہ مننی جان دیں میں تنو اپنی جہداد چکڑ دینے گھروں کڑ دینے جہداد چکڑ دینے جہدہ بار بار رکھے نا گھروں بھی کڑ دینے جہداد چکڑ دینے بڑا لطیف اشار ہے اس لئے رضبس امنے کے لوگ کہہ دیں نبا جی جہداد چکڑ سکڑ دیو گھروں کڑ سکڑ دیو اللہ دی کہنات چکڑ نہیں کڑ سکڑ دیں جاگہ بس بہت برمان یہ آلی آلی بات بہت سونا سونا بسم اللہ بہت راضی ہے میں مطمئنہ بس سفر دی تھکاوٹ لے گئی اسے کہ بیٹاوٹ نہیں ملنے گا اسے کہ نہیں ملنے اسے کہ نکل جا میجان حق پیچھے بازشائی چھوڑ دیتی گھر چھوڑ دیتا ہے ایک عیسائی پادری دیکھو لائے اس نے استاد بنایا اس کو علم حاصل کرنا شروع کیتا اور جناب سلمان محمدی دی ظاہری زندگی چار سو سال ہے اس دیکھو پڑ دے رہے وہ دنیا تو جان لگا اس نے کہا نہیں بھئی تو فلاں ملکتے چلا جا اتھے راندہ اس دیکھو پادری کھول پھر دے پھر آن دے جدہ آخری پادری کھول آئے وہ دنیا تو جان لگے نا قدمہ لے پاس سے بے کہ قدم چوم کیا دیں استاد جی اجی اس محمد دا ظہور نہیں ہویا جس باستے میں پیار اللہ ہوں کیا بہت مرونی بسم اللہ کرام بہت مرونی اسے کہ اس دا ظہور ہو چکے ہیں دنیا دیا خوشیاں کہکشاں بان کے سلمان محمدی دی چہرے دا تواف کیتے استاد جی کتے بسم اللہ بہت مرونی کتے اسا کیا عرب دی سرزمینے اسے کھجور ہوں دے دیر سارے درخت دیں آدھے استاد جی کو دو چار نشانیاں داست دیں دے میں انہوں نے غور کر کے تے میں انہوں نے بہت چاہاں دا استاد آدھا کہا جو میں جان دا وہ دی پہلی نشانی ہے وہ صدقہ نہیں کھان دا اور صدقہ توڑی بانی دا بھالا سجدان دی وقالت کر رہے ہیں صدقہ آج بھی سجدان دے حرام حدیعہ قبول کر سی دوسری بسم اللہ صدقہ نہیں حدیعہ قبول کر سی دوسری نشانی اللہ نے عوض جسم دا سایا کوئی نہیں بڑھایا تیسری نشانی اسے کہ جو میں جان دا عوض موڑنے تھے مور نبو بوتو سی سادہ سادہ گفتگو پسند ہے نا بسم اللہ موڑنے تھے مور نبو بوتو سی ترائے نشانی ازہینی چھ رکھے استاد دا سلام کر کے سلمان محمدی ٹور پہ تھوڑا جہا ٹورے ایک کافلہ جا رہے ہیں انہاں بیکھے جو شہزادہ ہے بڑا خوبصورت جوان ہے بڑا جسیم ہے اسنو پکڑ لو پکڑ کے انہاں بردہ فروشن دے بازاری چھ ترائے سو دینار دا پہلی باری بیش دیتا اور میں تھوڑی ذیمت تمام کروں جو تھوڑا ہور قریب ہوا وقتی یہ کچھ رہ گئے ہیں جدہ حضور نال ملقات ہوئی ہے نا اسولے وکدے وکاندے مدینے چک یہودن کو لزر خرید گلاؤں نعرہ لائے تو اساں اپنی مرضی واسطے یہ توڑی اپنی عبادت ہے میرا مقصد پیغام پہچاونا پیغام ایک بند تک بھی پہنچ گیا میں کامیاب ہوئے ساں میرا ذریعہ نجات ہو جائے گا میں جان ویکھڑا جو انہاں دے دروازے تھے او نیت ٹھیک ہوئے ایک کریم کتنے ایل اجمال کتنے یہ اطاق کیسے کر دیں یہودن کو زر خرید گلاؤں کھجور تو چاڑ کے نوکری کر رہے ہیں کھجورن تروڑ رہے ہیں کھجور دے تلیوں شار پنج لڑکے گزرے جنہیں یہودن دے بیٹا بھی آئی وہ دوجہ ان قریب کر کے پیادے نعوذ بللہ سنے ہیں کوئی جادو گارہ آیا ہے یہ دہ نام محمد ہے او دے نالو بھی نہیں لگنا او دے جادو چل جاندہ ہے یہ جملے کیا سنے سلمان محمدی کتھے کھجور دے درخت او اتنا بڑا درخت چھلانگ مار کے سامنے آگئے سامنے آگئے دن ایک ورہی واد دس او دا نام کیا ہے سب کتاب لکھ دیں اس تھپڑ مارے آئے اسا کیا تو نوکر ہیں نوکر ہیں دی حد تک رہو اس ساری سردار ہیں دی ازاتی کے لئے ہیں ممر دی قسمیں محمد دیوانہ دو جا پاسے کر کیا دے ادھے بھی مار لیں دس سنی او دا نام کیا ہے محمد دیوانہ ہیں لوگ مرین دن اسے کے دس سنی او دا نام کیا ہے اسے کے محمد لفظ محمد سلمان دا زین چایا اکھ ہم باند ہو گئے ہیں اکھ کھولیاں سامنے ریٹھے سات بندے آ رہے ہیں ستان دا جسم دا سایہ کوئی نہیں حیران ہوگئے جو میں نستاد آکھے جو او دا جسم دا سایہ نہیں اونا ادھے ستان دا سایہ کوئی نہیں فوراں پہلی نشانی یاد آگئے جو میں نستاد بھی اکھے جو او صدقہ نہیں کھانا ہے مسوہ نجی او لفظ نہیں ہے جنہا میں تعرف کراما ہوں جتھے لفظ انتہا ہوں دی یہ اتھوئینا دا تعرف مالک سیت اتا فرماوے عزت رزق نال پتنا دے مالک آباد شاف میں سونا تو دعا لیندی خاطر اور مزید میں نیڑے کر دے فی البدی پڑھنا بڑا اکھا ہوں دے پھر شہریج فلبدی پڑھنا اس دو اکھا ہوں دے میں اسے لے چھوٹا جیاس جو گجرات سون آئی اس تو بعد آئی تیسری دفعہ زیارت ہوئی بسم اللہ بزرگ ان دعا کے رسن توجہ ہے بسم اللہ صدقہ نہیں کھاندہ خجوراں چاہ کے سامنے آگئے بادشاہ میں ایک خجوراں لے آیا نبی اندر سلطان فرمہندے نے صدقہ ہی ہے حد یہی آدھا جی صدق ہے سرکار نے میرے مرشد علی بادشاہ دے ہاتھ تیت رکھے فرمہندے نے پچھے ہو جاتے رہے تھے بھی آرام انہیں میرے تھے بھی آرام جاگنا نیازر سین باقی سارے لوگوں نے کھا لیا دوبارہ حدیہ لے کے آیا بادشاہ قبول فرمایا خود بھی تناول فرمائے حدیب بادشاہ نے باقی سارے لوگوں نے بھی کھا دیا انہوں تُس سا امتحان لیندے ہو تو میں توڑا پہ لیندہ نشانی ہیں کتنی ہیں پوری ہو گئی ہیں بہت منہوں نے دو نشانی ہیں پوری ہو گئی ہیں سرکار تشریف فرماؤ سلمان محمدی تواف کی تجمعہ آجی قابدہ تواف کرنے ہیں پہلے چکر ولن دوسرا ولن تیسرا ولن سنے تُسا بڑی سونے انداز نالے پیر جمعہ میری مرزی دل سنسو آج جہاں پنجوہ چکر پہ لیندے ہیں نبی اندر سلطان سر چاک کے فرمائے نے جلیا گبر آگئے آمد مور نبوت جمعہ آمد بہت مربانی بہت مربانی بسم اللہ بہت مربانی نبی ہاتھ بلند ہے دری زندہ السلام مت رہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ دھا نکلی اس اچھا رننا ہے نبی اندر سلطان ایتھو پہ شانی چمکی سلمان بند ہیں منزل ملے بند ہیں روند نہیں روندہ کیوں ہیں ہاں دے بادشاہ رہواناں تکے کران میں تیرے واسطے بادشاہ چھوڑی گھر چھوڑیا روندہ تاں پہاں جتاں تسو ملے ہو میرے صاحب ہی اپنے نہیں ہون جنہوں میرا پہلا جملہ یاد ہوئے جو نیت ویدین حسیت دا کوئی مول نہیں سرکار فرمائے دیں کیوں سرکار میں یہودن کو لزر خرید گھولاماں میں اس دے ڈیوٹی کردہاں نوکری کردہاں دا گھولاماں اس لئے سرکار مسکرائے تھے فرمائے دیں جاؤ اپنی قیمت پوچھا ذکر دے کہ سمیں ناں من سلمان بڑے بجدے بجدے گئے بڑے مشکراندے خوش ہو کے گئے جو میرا آقا مولانا الملقات ہو گئی سلمان دی تا دنیا یہ کچھ ہے سرکار نہ ملقات ہوئی وہ دے سامنے گئے ایک سلوات سارے میں فرمائے دیں تنویاد اسی جدن میں تیرے کو لائے ایک شرط رکھی ہے جدن او مل گیا جس واسطے میں دنیا دیا میں تیرے کو نہیں رہنا میری قیمت دس ہاں اس کے تیری قیمت ہاں میری قیمت دس اس کے تیری قیمت سو درخت خجور دا ہون اللہ ہون جوان ہو بے ہون اس تے پھل لگے وہ پھل من چکھا تے درخت من گنا حیران نہیں ہونا میرے کل اس باغ دی تصویر بھی موجود ہے میں ہوں گل نا پیا کر دا سلمان محمد ایدہ باغ بڑے پریشان ہو گئے بھئی ایک ہی بن گیا واپس آئی حضور دے کول چیرہ لتھے آگ پہ چانسوں مرجھایا چیرہ بادشاہ فرمائے دن سلمان چوکھی مانگ لیس بادشاہ باس سچنے جو اس منگیاں نہیں ہو سکتا سرکار فرمائے دن دستہ سہی منگیاں کیا ہے توجہ نیازہ حسین بادشاہ نہیں ہو سکتا جڑا اس منگیاں بادشاہ فرمائے دن دستہ سہی منگیاں کیا ہے بادشاہوں پہ یادیے سو درخت خجور دا ہون اللہ ہون جوانوں پہ ہون اس تے پھل لگے خجورہ میں ان گناتے بائی جن میں ان چکھا درخت سارے میں گرنا چاندیاں اس صورتہ نبیین سلطان مسکرائے تے فرمائے دن جھلیا انجے پریشان ہو گئے جے محمد کو لو پچھیں اس تیرا منگیاں ہی کو جھ نہیں بہت مرمان ہے بس مقالب اسے اس تیرا منگیاں ہی کوئی نہیں اس رکھ کیا پتا تیری قیمت کیا ہے تیری قیمت یا خدا جانا دے یا مصطفیٰ جانا دے یا مرتضیٰ جانا دے یا علی جی بادشاہ یہ جنہیں پچھلی منزل تے بیٹھ کے اسی خجوروں تناول کیتی ہیں وہ گٹکوں کتنی ہیں میرے مرشد علی بادشاہ مسکرائے تھے فرمائے دن پوری یہ سو انہوں نے من ایک خرچے بھی گھر اگن کے لئے ہم دیں تیرے منگن دی دے رہے مدینی علی تیرے راہ بہت دیں تو ایک قدم رکھیں سو قدم تیرے گروہ کی بسم اللہ سرکار گٹکیں لیندے گئے صاحب ایک کتاب لکھ دن علی بادشاہ پانی دنے گئے جی آخری گٹک لیندے پہ پچھو خجوروں بھی چکی ہوئی ہوں سبحان اللہ لازمی آکھ دے بسم اللہ جوان بھی ہو چکی ہو خجوروں تے پھل بھی لگ چکے سلیمان وہاں دن جھولی بھار لے اس نو جا کے دے اس نو آکھ چک بھی لوے تے گین بھی لوے میں بیکھ رہے ہیں معرفت دیا سو کئی اکھاں بس دیئے ہیں بین بسم اللہ کی رہاں سلیمان جھولی بھاری وقت بڑے مسکران دے حس دے خوش ہون دے سامنے پہلا جملہ کیا تو کی سمجھے میں کسی عامل منے ہیں میں اس نو منے ہیں جس باستے اللہ کینات بنائیے اے خجورانی او درخت آ جاتے اپنے گرنے اس پھر پینترہ بدلے اس سکھے میں جنہی آکھیا تو کی میں آکھئی اس سکھے میں تے کہی جو ہر خجور دے دو رہنگوں یہ تے ایک رہنگی میں یہ نہیں آکھیا سلیمان پھر پریشان واپس حضور دے کول سلیمان ان کے بڑے ہیں بادشاہ اس ازاد نہیں کرنا وہ دے دل نہیں ازاد کرن تھے بادشاہ انہوں پہ یادی ہے جو میں آکھئی ہر خجور دے دو رہنگوں میں جان جبین اسمت اللہ دا جلال ظاہر ہویا سرکار فرمین دیں شاید جلی اسنو پتہ نہیں پی لگتا جیڑا لازے چکا سکتا دو رہنگ نہیں بنا سکتا جاگنا نیازو سین جاگنا میں نتیجہ دے ملنگا بسم اللہ کران حیدری یاری یاری بات چلے بسم اللہ کران منظر نہ چکے نتیجہ دانے چاہنا بسم اللہ نعرہ حیدری کوڑے سے دلوا گی دے اسنو پتہ نہیں پی لگتا جیڑا لازے چکا سکتا دو رنگ نہیں بنا سکتا جبریل نے حکم دیتا پر مارے ہر خجور دے دو رنگوں کے سرکار فرمین دیں سلمان جھولی بھارتے اس دے سامنے جا کے انہوں نے ہونویکھ لے گینڈ لے چکھ لے میں پہلا جملہ کھائی نیت ٹھیک ہوئے حیثیت نہیں ہوئے دے سلمان جھولی بھری اس دے سامنے جا کے رکھی سہبے کتاب لکھ دیں جیدہ ٹھرن لگن دامن چاہت تھا ہے اوپی عدی جھلیا اے ڈے وڈے سردار کو لے جانا کلیاں نہیں جائی دا نوکرانیاں نا اللہ کے جائی دا چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 نعرہ حیر علی دامنگی کرو شلکہ مصافر دیگر اوکھی نہ آگا میں صد کیوں کچھ ڈیگر آئیسی ہیں ہم جڑی علی دی تھی اوکھی گزریا ڈیگر ہو گئی دل ایک ڈیگر دا بہن کرو ٹوڑیا ہی تا ڈیگر آئی لٹی تا ڈیگر آئی میرا دی جاگیری چھوڑی تا ڈیگر آئی اچھا جنہا ہائے نہیں کی دی ٹردے میں لے کوئی میں چھپ کر کر لگی گئی کوئی گل بس میں لکو گل کی تھی یہ کوئی نہ لی دی بلی یا دی موسنہ سعداد زیوران دی گنڈ سامنے آکے رکھی آلی فرمندنمہ ایک کی آئے چادرہ ولا دی تھی نہیں اچھے بین آئے تا میری سینہ دی چادرہ نہیں اے زیوران اے زیوران اما کون پیسی تلے موکار کی دی پاؤنے تا سین اما ایک اڈی ملک دا کانونے بیرائی میری مارے ونجن اما زیوری ماں پاوا میں جان زیور پہنے نو ویران دی اللہ شہن دے درمیان چھو گزری ان چھپ کر کے لگی جی میں لگ دے کچھ نہ اس میں صدقے مارا ہوں بیرامہ دی اللہ شہر جو گزر دی پہ یہ تیادی پہ یہ کب سے بلا رہی ہوں کب سے بکار رہی ہوں جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں بیرامہ دی اللہ شہر ماں حسین دی راضی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے بھلا ہوں نے بیرامہ دی اللہ شہر توڑے دکرم علی دی اندھیان دا پنجابی ترجمہ کرنا تیمے منسی سکے بیرام دی لاشتے بیرامہ موئینہ بین کی تے مصافرہ مانگو کولو لنگ گئی علی دی دی دا نصیب جھپے ماں حسین دی اماں شام دی بابا جی اماں نباکے ماں حسین دی اماں کوئی تو سمجھے بس میں لکرا شام دی اماں نباکے علی دی ولی دی وطن دے آگئے ہیں ترے صفح ماتم بندی ہیں ان وطن دے ایک دے بانا سید سجاد دوسری صفح ماتم تے ملکہ شام تیسری صفح ماتم تے بھائی جان اسگر دی مار ربا میں صد کی اماں ترے صفح ماتم بندی ہیں ان دو چھاں تے ہون دی ہیں ان ایک دوپ تے ہون دی ہیں جاندے کولو اولاد نوے بادشاہ دا درباری بابا لوائی سرکاری اسگر دا واسطہ دے کے مانگ تین خالی ناولیسن صد کی اماں دوپ تے میری سین باندی آئی تے سجے کبھی ہاتھ مار کیا دی ہے اسگر منگے ہاتھ پانی آئی جرم تو کوئی نہ بھی کی تو اسگر جائیں تے نوے رہے دی اپنی اولاد کوئی نہیں اللہ بھلا کرے مختار دا تخت آنے بیٹھے ابراہیم انہوں بھیجے اس مدینے آدھا جا مدینے سید سجاد نوہاک آکے تاجی پاوے تے تختی باو میں صد کی اماں میں صد کی اماں تُس سم بھیجے انسوکھا سنے بسم اللہ کران سید سجاد ابراہیم گھوڑے تے چڑے ابراہیم آدھے میرا گھوڑا ایک جنگلیچے گزرائے آدھے میں کیڑٹھے چار پائنس سال دا بچے جہنے ہاتھ تچکی گڑھڑی ہے آدھے میں قریب آگیا ہی کربتی رازیز ہوئے شیعہ چپ رہے بھنجے میں من نہیں سکتا آدھے میں قریب آیا بچے دیدید بھئی جو گھوڑا سوار رہا ہے بچے میرے اگو بھج بھے آدھے چوتھے پنجویں قدم تکی ہے میں گھوڑا بھجائے بچے موں دے بھار میٹی تے جھن پیئے آدھے میں پکا موں کر کے پوچھے کون ہے آدھے ہاتھ کمن لگئے سے ہاتھ جوڑ کے آدھے مار یا چھوڑ زادہ سیدہ بسم اللہ کرمہ پہ انہوں نصیبوں ہیں مار یا چھوڑ لکھ پار یکھا زادہ سیدہ آسمان در موں کر کے دے اللہ مان میرا اللہ جرال دے و دن سید بھوڑے تو لتھے قدمت رہے کہ آدھے تیرا نوکہ رہا تو ریبانی دبالا پریشان نہ ہوئے میں توڑا نوکہ رہا سید دے کچھ سہرال پہ آدھے اگر کوفہ جلو مختار ملاواں مدینی آہ سجاد ملاواں کوفہ آتے مختار ملاواں مدینی آہ سجاد ملاواں جدا بار بار آکھے نئیزے تالے کوفی آتے مختار ملاواں مدینی آہ سجاد ملاواں اسے لے سید رنیت روکے آدھے چاچا اپنا کم منج کر میں کوئی کلان با با بے نیازی نہ کرنے اسے لے کون نالوے آدھے ترے بہنین حکمہ ہے آدھے تکیوں پریشان ہے تو مات بہنوں نے گوڑت سوار کرا میں توڑے پچھو بجدہ سا آدھے چاچا تیرا بھل ہوئے تیری جنند زامنہ تو اپنے راہ ترونج آدھے اونکیڑی مجبوری میں جی توڑا نوکہ رہا غلامہ بہنوں نے سوار کرا دکٹور پہ رنے شہدادہ تیروکے آدھے چاچا مجبوری بڑیئے نہ بہنے دیا چاہ دے رہن مرحبا مرحبا لی دیا جائے راضی ہے نم آدھے بھرکے چھینوہ مہینہینہ جنگہ شرلدے بہدے ہیں آدھے تے ایک گٹڑیچ کے شاہ ابراہیم آدھے مرونجہ ہاتھے سوال نہ کر رہا آدھے جدہ گانڈ کھولی اسے میں ڈٹھے کولے کولے پتے بدھی ودائی میں کہا کیا کریں دے ودہ بیسے نہ ہو کرتا صد کیوں ابراہیم مدینے پہنچے سید سجاد دے دروازے تے آئے دقل باب کی تیس اندروں میرے امام بہر آئے ابراہیم آدھے زیعیف چٹی ڈاڑی اللہ وہیں سجاد نواغ تیرا دور دا مہمان آئے سید سجاد دے لہیہ سجاد میں ہاں قدمہ تو ڈٹھا ہے دے معافی دے بھائی مولا کمی حالت بن گئی سید دے بس دربار بازار مکا گئے آدھے مولا میں پیغام لے کے ہیں کسنا توڑے نوکر مختار دا کیسا پیغام مولا نوکر پیدا ہے ایک وریان تخت بہو ہونو جملہ آگے تاجی بہو تخت بہو میں توڑے سامنے بے کے زندگی بسر کرا امام دی ہکی کا کھائی تکائی کھائی سیڑے ہیں رات بدیے تا رو رو کیا دین چاچے نواغی تیرا بھلو ہوئے اس تخت سامنے میں نہیں بے سکتا ہی تخت آئی جائیں دے سامنے میری امامہ قیدہ ہیں بسم اللہ کرام میری چون سالان دی سین سکینہ کدی سجا قدم چیندی ہے کدی خبہ قدم چیندی ہے تا رو رو کیا دی سجاد میں تھک گئی ہاں رات ابراہیم ویدرے امام سکتے نہیں بس وین دے قریب آگیاں کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال اکھیں چڑھتے سوندے کوئی نہیں صبح دی چڑھیاں ابراہیم آدھے بادشاہ سلام سرکار فرمانے ہیں ٹھہر جا میں تینوں تھوڑا جا ودا کر لما امام تھوڑا جا ٹورے ابراہیم آدھے بادشاہ میں لگا ویسا ابراہیم آدھے بادشاہ میں محسوس کر رہے ہیں کوئی گل آکھ نہیں نہیں تھے آنکھ نو بسکتے سیدہ دکیو میں آکھا غیرت گوارا نہیں کرے بسم اللہ ملہ حکم کرو سرکار فرمانے ہیں جدہ منجے نا چاچے مختار دا ہاتھ پکڑ کے گلے دھلے منجے اندھیر کمرے چلے جا کے اسن واکھیں بطریہ پیادی تو تخت آگئے میلی ماہ حل دھکت بیٹھی بسم اللہ کرنہ ماہ حسین دی راضی ہوئے بسم اللہ کرنہ ابراہیم ترکھا گھوڑا بھجا کے مختار دے سامنے گئے مختار پوچھے دا سکیو میں نب دی پیئیس ادھے کیلس ہوں رومنال پیارس پانی بھی دے تانہ رندے کھانا دے تانہ رندے بازارچ بھی دے تانہ رندے کہیں جوانو بھی دے تانہ رندے ادھے ٹردے لے منو امامہ کھائی تو تخت آگئے میری ماہ حل دھکت بیٹھی ہوئی بطریہ پیادے جتنا جلدی ہو سکتے اور ملدس اور بھیج مختار جلدی اندھے نال تخت آگئے اعلان کر کے دے ہکی اجدی راتی ہوئے جتنا ہی بے غیرت ہوئے اسنو لے آو صبح و دن چڑھدہ پہ آئی ایک سپاہی کے بعد کے دے مختار اے حرمالہ مامہ جیٹا بہادرہی زمین تیان مطلقیس حرمالہ دے کی بن گئے یمیر خان دا اندہ فردیں میں نو بے کے رون دو کیوں میں رو رو کے دے او ظالمہ جہن دا اٹھارہ سال دا مارا او بھی چھاو تے بہ گئی جہن دا زندہ آئی تے لاشتے گھوڑے بھج گئے ہیں او بھی چھاو تے بہ گئی اللہ جہنے کیڑا ظلم کی تے حالی اصغر دی ماہ چھاو تے نہیں آئی بے حیاء حرام زدہ بے کے دے میں ہیک تیر مارا ہے وہ شریفوں نے ماننا ہوئے سر کلم کی تے سپاہیوں نے دے کون لے بیسی سپاہیوں کے اقوت کیا دے نہیں اے آپ لے بانچ سنن دا تپیہیں جو رات بدہ رون دے ہو سکتا ہے رات اکھی دے روک بنجے مختار گھوڑے دے چڑھے سر گھوڑے دے گردن البت ہے مدینہ دے گھوڑا بھجایا ہے سید سجاد دروازے دے دکل غاب کی تے سندروں میرے امام بہرائن مختار دے نگاہ پی ایوے کیا دے زیب چٹی جاڑیاں لا امام نواق تیرا نوکر مختار آگ امام دی رات و دیئے تے رو روکے پیانن چاچا میں سنجاڑ سجاد میں آدھے کے بڑ گئے چویس سالہ کمر جھوک گئی داڑی سفید ہو گئی کمر جھکان دا نام امام دی را نکلیے تے رو روکے پیانن میری اکبر کمر نوا گئے تے میرا تھی گیا چمان لکران شرمہ کے نہیں ایک مکان دے جو میں لیدیاں دیاں چاندیاں بھے جان مصافرہ شام توڑیاں کے دعا کر کے بھلو نے ماہ حسین دی راضی ہوئے آدھے کچھ مانگ مختار آدھے نی مولو تیری دو آدھے صدقہ تفت مل گئے امام آدھے نے چاچا غریب نہ سمجھے ہون میں سجاد پھرد چاچا کو جتے مان مختار قدمت مطلعہ کیا دے جلز بھی دیں دے مجمہ ربا بنوا کے چھاندے لگی جو جدا کے چھاندے لگی آوے سجاد دلہ نکلیے رو رو کے پیادن منت دی جائے حکم دی جا کوئی نہیں کوشش کریں نا میرے امام ہوتی ہے جتے جناب علیہ ربا وہ دھوپتے بیٹھے ہوئے اوہ جوان امام آتمی اوہ چند میٹ جو گزرین میری آلیا سند نگا پہ گئی ہے رو رو کے میری سین پیادن سجاد کرمی ڈاڑی ہے چھاند لگا صدقہ ماما حسین دی راضی ہوئے میں صدقہ ماما سجاد سامنے دو دانوں بے کیا دن امام چاچا مختار آیا ہے امام خالی نہیں آیا اور ملدہ سر لے کے آیا ہے بی بی آدیا بھلا ہوئے کیا بات سمردے مجھا ہے دی جنوالی دیا نوان دیا دو آپ یا دین امام چاچا ٹریا ویندہ میں چاچا نوان کے چاچا کج مانگا میں نوان دے کج لے چاہی دا میں کباتی مانگا دے جلازمی دے نے مارو باب لواک چھاند لگیا ہوئے بی بی دا واد سجاد میرا سوال دا جواب دے جیڑے یا دے مینوان دے چاہت بھو تیل کوئی نہیں آدھا جتو رات نہ رو شرم گر کرو اندہ بسمیل کرو مارو باب لواک چھاند لگیا ہوئے شرم گر کرو اندہ بھو چھاند لگیا دیا پیشیاں امام میں سجاد بھولاؤ نہیں سکتا میری رت نے ہی رک دی بی بی دا واد سجاد وط میں نمی میں لگ دے جی میں تیرے پیو دیلا شہال دو بھتے بھئی ہوئے میں صد کیوں وہاں غریبے کربلا واپس موڑے ان ملکائیں شام دی نگاہ پھے گئی بی بی دا واد اندہ سجاد وط رد کیوں واد گئی تھوڑا باز بدو بسمیلہ وط رد کیوں واد گئی میری امام دا واد اندہ امام چاچا مختارہ بی بی دا واد اندہ سجاد تو نہ رو میں چھانت بہا دنیا میری آلیا سینٹرن اتھی اینجی تھی آلیا ربابین بی بی اٹھ کے استقبال کر دی جی آیا ساڑے ویڑے جی زہارا بلاؤنے بلاؤنے ماں حسین دی راضی ہوئے میری سینٹرن اتھی رباب بھائی پھے گئی زہارا بھنکے نہیں میں دھی بھنکے آئیا رباب میں خالی نہ بھلا ہوئے میری سوال دا جواب دے بی بی آدھی حکم کرو بسم اللہ کرا لکواریا میری سوال دا جواب دے دھیان دے پھے گئی نالوں دے بسم اللہ بسم اللہ کرا ماں پیو نالوں دے اجڑے دھیان دے پہو بیٹھے اجڑے گھر کدی برداشا نو کرے دے بی بی دا آواز اندے بھر جائیں جیندہ ماں پیو بی لائوں اواز اندے واد دھیان دے پھےگے بھی را ماں نالوں دے ایکسو طریق حکم کرو بی بی دا آواز اندے رباب جیندہ غاز عباز بھی رائی مارے وجین آواز اندے واد دھیان دے پھے بھر جائیں نالوں دے بھی بیا دیئے میرا ہیگ سجاد رہ گئے میرا ہیگ بج گئے اللہ دنائیوڑ چانت جول میری سینہ دی جے میں چانت جانے کفن لیا مات 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 مسمیل کر آوازان دے سجاد نواق بھائیں کے کفن لیا وہ ہیگ باسو آلیا سہارا دیتے ہندو جے باسو جناب فضل سہارا دیتے شام علی پر بھائی جان چھالے پاسے قدم بھیان دے ممباردی قسم اجا قدم چھالے نا نا میری سینہ دموں آسمان لے پاسے پھر گئے اولے اولے آوازان دے او میرا اللہ تیری ذات وعد وفا کراملہ لزات او میرا اللہ میں وعد کر کے آئیے سمچ چھالے نواق بھائیں کے ساہ مکالے میں ممباردی قسم جملہ مکائے میری سینہ دی گردنہ ہی میں مونڈ تھے آگئی ملکہ شام دعوازان سجاد مام مر گئی اوہی زیتہ لیو امام ٹرینٹ کر لائے میری سینہ دے لاپے حل دیئین اولے اولے آواز پیان دائی میری دھوکتے کبر اوہ بڑا میں بچڑا ہو وکر بلوہ اولے رات جنازہ ایر یار